مہارت سے کون آئے جا جا سری رام ایک ہی نارا ایک ہی نام جا سری رام جا سری رام مہارت مانتا کی جائے مانترم مانترم مہارت مانترم مہارات سے کون آیا مہارات سے کون آیا جا جائے سری رام مہارات سے کون آیا مہارات سے کون آیا سب سے پہلے تو سب کو جیجیر شریرام میرا نام ہے شابنم شیخ میں ایک بھارتی ہے سناتنی مسلمان ہوں میں ممبئی سے آیودیا پیدل یاترہ کر رہی ہوں رام جی کے درشن کے لیے اور آج مجھے ٹوٹل ہو چکے ہے چالیس دن اور میں ممبئی سے نکلی تھی ایک کئیس ڈیسیمبر دو ہزار تیس کو کہاں پہنچیے ہیں ابھی میں ابھی آیودیا میں پہنچ چکی ہوں اور کل تک مجھے درشن پراف ہو جائیں گے رام جی سے ہی پریڑنا ملی ہے کہ اتنی دور سے میں چودہ سو کلومیٹر پلس کا یہ سفر ہے کل تک میں یہ سفر تیہ ہو جائے گا میرا بہت اچھا لگ رہا ہے ایسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ایوڈیا پہنچنے کے بااد مطلب ایک ایسی دھرتی پر میں آ چکی ہوں ایک دم پاون دھرتی ہے یہ رام جی کی بہت اچھا لگ رہا ہے سواغت کا سلسلہ دیکھو ایوڈیا میں نہیں میں جہاں سے نکلی تھی مہاراشتر سے وہاں سے لے کے میں ایم پی پہنچی ایم پی سے لے کے اکتر پردیش ہر جگہ سواغت کا کام تو چلتا ہی رہا چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارا بہت دیکھ بھال کیا جا رہا ہے جیسے یہ سوشیل مشراجی ہے یہ کل دوپہر سے ہمارے ساتھ ہے اور یہ آج بھی رہیں گے کل بھی رہیں گے اور آگے آنے والے سمیے میں بھی رہیں گے آپ جس کون سے رکھئے ہیں جیسی رام کو بولنے کے بعد سمیدھان سے چلتا ہے مولانا کے فتوہ سے تھوڑی یہ اسلامی کنٹری تھوڑی ہے یہ تو ایک سیکیولر کنٹری ہے اور سمیدھان ہمیں ازازت دیتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے بھائی تو میں تو بولتی ہوں بھائی سیکیولر کنٹری ہے گورنمنٹ سے اپیل کروں گی کہ یہ جو فتوہ والا کنسپٹ ہے یہ بھارت سے ختم ہو جائے تاکہ لوگ بینا ڈر ہے خاص کر کہ ہم مسلیم مائلہ ہے یا لڑکے لوگ بھی ہے جو کرنا چاہتے راشٹو ہیت میں کام تو ان کو تھوڑا حوصلہ ملے گا بلکل بھگوان رام جی سے ہی پریڈنا ملی ہے اور انہی سے میں سیکھی ہوں فتوہ سے کیا ڈرنا دیکھو سرکار ساتھ میں ہے سرکار کی جو پولیس ہے پرشاشن ہے وہ ساتھ میں تو کس سے ڈرنا ہے ان لوگوں سے ڈر گئے تو پھر لائف میں جی کے مطلب کیا ہے پھر رہو رام کو کیا مانتی ہیں کیا مانگے گی ان سے کیا زیدار جواب کا ہوگا تو کیسا لگے گا دیکھئے میں جو بھی مانگوں گی وہ تو میں انہی سے بولوں گی چیزیں پبلیکلی نہیں میں بتانا چاہتی ہوں کچھ پرسنل ہوتی ہے وہ چیزیں میں مانگوں گی اور ان کے فوٹو کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی بس بول پڑیں گے ایسا لگتا ہے ریال میں وہ وہاں پر ہے ایسا ایک آبھاس ہوتا ہے میں نے فوٹو میں دیکھ کے ایسا فیل کیا ہے کہ وہاں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہ تو ایسا لگے گا ساکشات وہ کھڑا ہے یہ دوسرے آپ آ رہے ہیں تیاری کیسی ہے آپ کا اور بھگوان کی جب آمنہ سامنا ہوگا تیاری بہت اچھی ہے تیاری کہ انہوں نے ہمت دی ان کو پتہ ہے میں آ رہی ہوں ایسا لگتا ہے کہ رات رات کو ہم دیڑ دیڑ بجے تک چلتے ہیں سا لگتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے ہمارے ساتھ کوئی شکتی ہے ہمارے ساتھ جب ہم صبح مورننگ میں نکلتے ہیں رات تک چلتے رہتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہنمان جی ساتھ میں ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں